سورة تکویر ویسے تو یہ چار سورتوں کا جو یہ آیا ہے دو دو کے دو جوڑے ہو چکے اب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا پھر جوڑا جو ہے سورہ انفتار آئے گا بعد میں لیکن یہ کہ چار سورتیں تکویر انفتار متففیم اور انشقا یہ چاروں جو ہے ملکر بھی ایک ایک گروہ بنتی ہیں لیکن وہ بعد میں ساتھ بات ہو اب وقت چونکہ ہے ابھی ہمارے پاس دس منٹ لہذا اس کو ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا شَمْسُ قُوِرَتْ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا یا دھوپ لپیٹ لی جائے گی اب یہ قیامت کے حالات ہیں کیسے ہوں گے کب ہوں گے وَإِذَا نُجُومٌ قَدَرَتْ اور جب یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے وَإِذَا جِبَالُ سُيِّرَتْ جبکہ پہاڑ چلائے جائیں گے وَإِذَا اشَارُ اُطِلَتْ اور جبکہ گامل بیانے والی جو ہے اوٹنیاں وہ کھلی پھریں گے یہ عربوں کی جو ہے سب سے بڑی متع ہوتی تھی اوٹنی ہے اور اس کا حمل جو ہے وضع حمل کا وقت قریب آیا ہوا ہے تو اس کو تو بہت حفاظت سے رکھتے تھے سمال کر رکھتے تھے سیوہ کرتے تھے وہ سب کس کو فکر ہوگی خود اس وقت عورتوں کو اپنے حمل کی فکر نہیں ہوگی تو وہ اوٹنیوں کی حمل کی کس کو فکر ہے وَإِذَا اشَارُ اُطِلَتْ وہ ایسی پھریں گی کہ کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں وَإِذَا الْوَحُوشُ وَحُشِرَتْ اور جبکہ وحشی جانور جو ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں گے ان کے اندر بھی وہ وحشت مزارہ ختم ہو جائے گی وَإِذَا الْبِحَارُ وَسُجِّرَتْ اور جب سمندر دہکا دیے جائیں گے اُبالے جائیں گے یہ اگلی صورت میں بھی آئے گا وہاں فُجِّرَتْ ہے یہاں سُجِّرَتْ ہے محسوس ایسا ہوتا ہے اللہ عالم کہ زمین کو جب کھیچا جائے گا تو اس کے اندر کی گرمی جو ہے وہ اوپر آئے گی اور سمندروں کے نیچے گویا کہ یوں سمجھئے کہ جیسے سمندر بن جائیں گے بہت بڑی دیلیں جن کے نیچے وہ آگ جو ہے وہ قریب آ کر جب جلے گی تو یہ سمندر جو ہے یہ عمل رہے ہوں گے اور عمل کا جو ہے بخارات بنیں گے اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْنُفُوسَ زُوِّجَتْ اور جب جانوں کو جون بلائے جائیں گے یعنی مختلف لوگوں کے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے یہ کس قسم کے لوگ تھے یا لَدَا لَذْ يُوزَعُونَ جو آیا ہے ان کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا وَإِذَا الْمَعُودَتْ سُوِلَتْ اور جب کہ وہ لڑکی وہ بیٹی کے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی دیکھیں کس قسم لطیف ہے اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُحْفُ وَنُوشِرَتْ جب صحیفے کھول دیے جائیں گے یعنی آبال نامے وَإِذَا الصَّبَاءُ وَكُوشِتَتْ اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی جیسے جانوروں کی کھال جب اتار لی جاتی ہے تو اب وہ اندر سے گوشت سارا ندر آ رہا ہے تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی انسانوں کو ندر آنے لگے گا اور ایک یہ بھی ہے جو ہم نے پڑھا تھا سور الرحمن میں فَإِذَا الصَّبَاءُ فَقَانَتْ وَرْدَتْاً قَدْ دِحَان تو جیسے کہ جانوروں کی جب کھال اتر جاتی تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے اسی طریقے سے اس میں جو ہے پہاڑ ان کے آسمانوں کی شکل ہو جائے گی وَاللَّهُ عَالَمُ وَإِذَا الصَّبَاءُ وَإِذَا الصَّبَاءُ وَسُعِرَتْ اور جبکہ جہنم دہکائی جائے گی وَإِذَا الصَّبَاءُ وَعِذَا الصَّبَاءُ وَعِذَا الصَّبَاءُ وَعِذَا الصَّبَاءُ ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا چیز یہاں پہنچائی ہے کیا حاضر کی ہے کیا عمل لے کر آئی ہے اس و سب کے سامنے اپنا کچھا چھتھا آ جائے فَلَا اُقْسِبُ بِالْخُنَّسِ وَالْجَوَارِ الْقُنَّسِ وَاللَّيْلِ ذَا عَسْحَس تو نہیں قسم ہے مجھے ان ستاروں کی جو سیدھا چلتے چلتے پھر پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں وَالْجَوَارِ الْقُنَّسِ اور پھر وہ دبق جاتے ہیں اب یہ میں زیادہ فلکیہ سے واقف نہیں ہوں لیکن یہ یہاں لکھا ہے مولانا شبین عثمانی نے کہ کئی سیاروں مثلا زہر مشتری مزریخ زہرہ آتارت کی چالیس دھف سے ہے کہ کبھی مغرب سے مشرق کو چلے یہ سیدھی راہ ہوئی کبھی چھٹک کر الٹے پھریں اور کبھی سورج کے پاس آ کر کتنے ہی دنوں تک غائب رہیں یہ گوئی ہے کہ اس کا نقشہ ہے اب اس کو تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے جب رات روانہ ہونے لگے پیٹ موڑے وَالْلَيْلِ اِذَا عَدْ بَرَحْم پڑھ چکے ہیں سورہ مندسل میں جب رات پیٹ موڑتی ہے جا رہی ہے وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسَ وَالْصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ اور جب صبح جو ہے وہ سانس لینا شروع کرتی ہے بہت ہی نطیف ہے صبح کے وقت جیسے پہلے سنناٹا پڑا ہوا تھا اب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی کا دکھا آدمی آپ کو سڑک پہ چلتا نظر آیا کوئی نکلا ہے گویا کہ صبح نے سانس لینا شروع کر دیا ہے اس کا تنفس جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے وَالْصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ اب یہ قسمیں کھا کر اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ یہ قرآن ایک بہت باعزت ایلچی کا قول ہے اور یہاں مراد ہے حضرت جبرائید علیہ السلام اس سے پہلے سورہ حقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ وہاں رسول کریم سے مراد محمد رسول اللہ ہے اور سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ يستفی من الملائقہ تیرے سلم ومن الناس اللہ چل لیتا ہے پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی ایلچی پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی فرشتوں میں سے چل لیا جبرائیل کو علیہ السلام اور انسانوں میں سے چل لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بوت و رسالت جو ہے اس کی کڑی مکمل ہوئی اب یہ دونوں جو کڑیاں ہیں رسول کریم بشر یعنی محمد رسول کریم ملک یعنی جبرائیل اور ان کی ملاقات کا معاملہ وہ میں سورہ بط النجم میں جو معاملہ آیا تھا وفق مبین پر وفق عالی پر ان کو دیکھا ہے وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً نُفْرَا إِنَّا صِدَّةِ الْمُنْتَحَا اور اصل ملکی شکل میں ایک مرطبہ اور دیکھا ہے صدرت المنتحہ کے پاس شب عراج میں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ زِي قُوَّةٍ اِنْدَذِلْ عَرْشِ مَقِيمٍ وہ فرشتہ بہت قوت والا ہے اور جو عرش والا ہے یعنی اللہ اس کے قریب اس کا ٹھیکانہ ہے اِنْدَذِلْ عَرْشِ مَقِيمٍ بہت بائے والا مقربین میں سے مطائن تمام فرشتے اس کی اطاعت کرنے والے وہ مطاہ ہے اس لیے پہ سالار ہے فرشتوں کا امانتدار ہے مجال نہیں ہے کہ کسی کے حق تلفی کرے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ اور تمہارے یہ ساتھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل مجنون نہیں ہے اب دیکھئے اس کے بلکل بڑک شکل تھی سورت النجم میں لیکن وہاں بھی قسم تھی ستارے کی یہاں بھی ستارے فَلَاُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْقُنَّسِ وہاں تھی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا وَاللَّ صَاحِبُكُمْ وہاں صَاحِبُكُمْ سے بات شروع کر کے اور پھر فرشتے تک لائی گئی یہاں فرشتے سے شروع کر کے صاحبُكُمْ تک لائی گئی اکسی ترتیب ہے صرف وہی فرق ہے مَا وَاللَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُواْنِ الْحَوَا وَاللَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا وہاں شدید القوى حضرت جبرائیل کو کہا تھا یہاں بھی قوة اندہ زندر سے مقیم تو یہ دو کڑنیے ہیں اصل میں اور ان کا لنک جو ہے ثابت کیا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہے اصلی شکل میں بھی حضرت جبرائیل کو محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے رویت جبرائیل ثابت ہے وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْعُفُقِ مُبِينِ وہ لفظ جو آیا تھا سورة النجم میں بِالْعُفُقِ الْعَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا انہوں نے دیکھا ہے اس کو صاف افق پر کھلے افق پر جس میں کوئی اشتباہ نہیں تھا وَمَا هُوَا لَلْغَيْبِ بِالْظَنِينِ اور وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب تو یہ حریص اور بخیل جو ہیں قریب کے الفاظ ہیں ایک ہی شہ کے دو ایسپیکٹس ہیں یعنی ان کی زندگی جو تمہارے سامنے رہی ہے چالیس برس جو گدرے ہیں کیا انہوں نے کبھی کوئی قاہلوں کے ساتھ دوستی گاٹھی غیب کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی کوئی تپسیائیں کی تھی اس کام کے لیے کہ انہیں غیب کی خبریں ملیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگی اس سے خالی ہے بخیل بھی نہیں ہے کہ اب جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ تم تک پہنچا بھی رہے ہیں کاہن کو اگر کوئی وہ حلدی کی گانج مل جاتی ہے تو وہ اس کا پنساری بن کے بیٹھ جاتا اس کے پیسے مانگتا ہے ننرانے مانگتا ہے پھر کہیں جا کر کوئی خبر دیتا ہے ہمارا یہ نبی ہے کہ جو بھی اسے غیب سے معلوم ہو رہا ہے جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے سب عالم غیب ہیں فرشتہ عالم غیب میں سے ہے اس کا مشاہدہ ہوا ہے وہ ساری چیزیں تم کو بتا رہا ہے تو وہ غیب کے معاملے میں جو علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا جا رہا ہے اس کو تم تک پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتے وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہ ہرگز کسی شیطان الرَّجِيمِ کا قول نہیں ہے یعنی کچھ شیاطین جن تم نے سمجھا ہو کہ انہوں نے آ کر حضور کو یہ پٹی پڑھا دی ہے مَعَذَ اللَّهِ یہ سورہ حاققہ میں بھی آ چکا ہے فَلَا عُصِبِ مَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہیں ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِيمِ وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَائِرِ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اب دیکھیں قاہِن کو جو خبر ملتی تھی وہ جنات سے ملتی تھی وہ مَا لَا تُبْسِرُونَ میں سے ہیں اور شاعر جو شیر کہتے تھے وہ خود کہتے تھے جو میں سے ہیں کہ مَا تُبْسِرُونَ فَلَا عُصِبُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِيمِ وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَائِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ بَلَا بِقَوْلِ قَاہِرُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ یہاں بھی فرمایا یہ کسی شیطانِ رجیم کا قول نہیں ہے فَأَيْنَ تَذْحَبُوتُ تو تم کدھر جا رہے ہو بجائے اس کے کہ جو وحی آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے اپنے دلوں کو منور کرو اپنی زندگی کے صحیح رخ کو اختیار کرو کدھر جا رہے ہو اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ نہیں ہے یہ مگر بس ایک تمام جہانوالوں کے لیے نصیحت یاد دہانی ذکر کا لفظ ہے یاد دہانی اس کا بہترین جو ہے مفہوم ہے کہ وہ حقائق جو تمہاری فطرت میں مزمر ہیں تمہاری روح میں وہ سب کچھ تھا پردے پڑ گئے تھے تمہاری توجہ نہیں رہی تھی تم اپنی اس روح سے غافل ہو گئے تھے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اب قرآن آکر ایکٹیویٹ کر رہا ہے تمہارے اپنے اسی انر کانشسنس کو جو ڈارمنٹ تھا اسے ایکٹیویٹ کر رہا ہے یَمَنْ شَاءَ مِنْكُمَنْ يَسْتَقِينَ ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے جو بھی تعلیم ہوگا ہدایت کا جو صراطِ مستقیم حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے یہ یاد دہانی ہے وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا أَنِيَ شَاءَ اللَّهَ پھر وہی بات تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے یہ دو مشیطیں ملتی ہیں تم بھی چاہو اور اللہ بھی چاہے تب کام ہوگا اللہ کا اذن ہوگا اللہ کی توفیق ہوگی تمہارا ارادہ ہوگا تمہارا ارادہ نہیں تو اللہ زبردستی ٹھونستا نہیں زبردستی ٹھونستے تو پھر جزا و صدا کے کوئی سوال نہیں پھر یہ سارا کا سارا معاملہ ہی وہ باتی ہو جاتا ہے اِلَّا اَنِ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک نہ چاہے اللہ کے جو تمام جہانوں